اور دس بلین ایلوکیشن جو ہے وہ کب ہوگی سہی جی ڈاکٹر نوشین صاحبہ سر میں بیان دیں میں سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گی کہ ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے اتنے سال حکومت کرنے کے بعد اس کے لئے کچھ نہیں کیا تھا کہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ جولائی میں جو ہے جون 2018 میں سو موٹو لینا پڑا جب سینسز کی رپورٹ آئی اور یہ پتا چلا کہ پاکستان جو کہ آلریڈی وارٹر سٹریس کنٹری ہے وہ مزید جو ہے اس کے اوپر سٹریس ہو جانا ہے تو سر جب جس وقت یہ حکومت میں تھے یہ تو صرف مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاس فورس کی میٹنگ کچھ مہینے ڈیلے ہوئی ہے تو دس سال جو جب یہ حکومت میں رہے ہیں اور جس وقت ان کے ہاتھ میں ساری پولیسیز تھیں یہ پاپولیشن تو اس کے دوران بڑی ہے تو سر اس وقت حکومت بہت سیریس ہے اور میں نے دس بلین ہی کہا تھا probably شاید misunderstanding میں کچھ نکل گیا دس بلین کا ہی وہ ہے اور انشاءاللہ اس مہینے میں وہ میٹنگ ہوگی اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاپولیشن جو ہے وہ ایک ڈیوالڈ سبجیکٹ ہے پروونسز کی ذمہ داری ہے بے شک فیڈرل کا رول ہے پولیسی میکنگ میں مگر پروونشل ٹاسک فورسز کی میٹنگ ہو چکی ہوئی ہے اور تمام پاپولیشن منسٹریز اور چیف منسٹرز جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں اور اس کے اوپر پورا کام ہو رہے ہیں اور اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو ہم لوگ یونیورسل ہیلتھ کوریج کا بینیفٹ پیکیج انٹریڈیوز کرنے جا رہے ہیں کچھ دنوں میں سر اس کے اندر فیملی پلاننگ کی جو سرویسز ہیں ان کو پرائیمری ہیلتھ کے لیول کے اوپر جو ہے وہ پروائیڈ کیا جائے گا اور اس کے لیے پورے کی تیاری ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ یہ اس وقت تک یہ پاسبل نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو بی ایچ اوز کی اور پرائیمری ہیلتھ کے لیول پر نہیں لائیں گے تو اس کے پوری طرح سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ ان کو کچھ دنوں میں ریزرل بھی نظر آجائے صحیح جی محترمہ شیز فاطمہ خواجہ صاحبہ ایک سوال پوچھیں نہیں ہے جی جناب سعاد وسیم صاحب ایک سوال پوچھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے جتنا ٹائم میڈم کو انعائد کیا ہے اگر ایک دو منٹ مجھے میں مل جائیں گے آپ جو ہے وہ ایک سوال پوچھیں گے سر میری گزارش سننے جی سوال پوچھیں گے سر پلیز مجھے دو منٹ انعائد کرتے اب کاروائی پوری کرنی ہے آپ پر ایک سوال پوچھیں سر یہ موزہ زیوان پاکستان کی لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے مہربانی کر کے دو تین منٹ دے دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ کی بڑی نبازش رہے گی میسٹر سپیکر اور پاپولیشن ویسے آپ کو دے سکتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ اس میں آپ نے مقصود سوال پوچھنا ہے اس کی تیاری کر کے آئی ہیں وہ اس کا صرف آپ نے وہ سوال پوچھنا ہے میسٹر سپیکر میرا سوال بھی ہے جو تلتیب چل رہی ہے اس کے متعلق آپ پلیز سوال پوچھیں سر بڑی انفرمیٹیو ڈیویٹ رہے گی صرف دو منٹ کے لیے کچھ نہیں ہوگا بڑی بیٹ بات میں کیجئے آپ سوال پوچھیں انہوں نے جواب دینا ہے میسٹر سپیکر مارڈن ورل نے اوور پاپولیشن کو کب کرنے کے لیے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جنہیں انہیں اپنی سٹیٹیجی میں ڈیوائز کیا اور انہوں نے اوور پاپولیشن کو اس کے جو بھی افیکٹ ہے اس کو اوور کم کیا میسٹر سپیکر سم اپ دیم ایڈیفنیل لائک تو شیئر بھی ہوس ہومن ڈیپرڈیکشن پلیننگ اوئرنیس ایڈوکیشن لیجسلیشن ایڈکیشن آف پاورٹی پرویڈنگ انسینٹیفز وومن ان پاورمنٹ انڈیویلیمنٹ میسٹر سپیکر آنریبل میمبر نے ابھی یہ فرمایا کہ 2018 میں ایک کمیٹی بنی ہم نے ریکمینڈیشنز لین یا دین مگر آج کے دن تک 4 ڈیسمبر 2019 کیا کوئی ایک ایسی سٹیٹیجی ڈیوائس ہوئی ہے جسے پاکستان کا یہ مسئلہ حل ہو سکے کوئی میٹنگ ہوئی ہے اب اس کا بھی ذمہ دار ایک سال کی میٹنگ نہ کرنے کا ذمہ دار اپنی حیبیٹس کو ریوائیو کریں اور مسلم لیگ نون پہ ڈال دیں کیوں انہوں نے میٹنگ ہونے نہیں دی صحیح جی میسٹر سپیکر میرا یہ سوال ہی نہیں ہے صرف دو منٹ دے رہے ہیں میسٹر سپیکر ہم سب کو موقع دوں گا جی یہ آئیٹم نمبر 19 کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کا نمبر آ رہا ہے سب کا جی میسٹر سپیکر دس سال پنجاب میں اور پانچال وفاق میں ہم نے یہ پروگرام انڈر دو ونگز آف اونرابل پرائم فارم پرائم مینیسٹر میان نواز شریف رنگ کیا مگر گزارش یہ ہے یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے تو بی ویری آنسٹ ہمیں اسے اباب پالیٹکس دیکھنا چاہیے and that is one of the most that is equivalent to 2.81 پرسنٹ of the world population in which اور اگر ہم اس اس ایشو کو overcome نہیں کرتے ایک joint national strategy سے تو اس کے adverse effects ہماری economy پر بھی ہوں گے ہمارے نیشن پر نہیں ہوگا تو میری آپ سے بزارش یہ ہے کہ honorable minister honorable member یہ بتائیں جی ڈاکٹر لوشین صاحبہ ان کے جواب دیں جی ان کے سوال کا مختصرا سر بلکل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور جس طرح سے باقی مسلم ممالک کے اندر جو ہے ان لوگوں کی population control ہم سے بہت بہتر جا رہی ہے مگر ہمارا being a مسلم country ہمیں بہت سارے دوسرے issues کو بھی دیکھنا ہے family planning جو ہے اس کو جس طریقے سے ہم نے لے کے چلنا ہے اس کے اندر ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ علماء کی سپورٹ چاہیے اور اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ joint declaration of علماء was made at the population summit جو کہ علماء کی سپورٹ ہم لوگوں نے اس میں لی تھی اور سر اس کے علاوہ انہوں نے مجھے جو strategies بتائی ہیں میں ان کو وہ strategies بھی بتا دوں جو ہم لوگ جن کو follow کر رہے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے یہ national provincial task forces تھیں اور meeting کا انہوں نے کہا تو میں نے ان سے کہا ہے کہ devolved subject ہے اور provincial task اس کے علاوہ انشور یونیورسل ایسیس تو فیملی پلیننگ ان ری پروڈکٹف ہیل سرویسز اس کے اوپر بھی سر کام ہو رہا ہے سارے بی ایچیوز اور آری اسیز کو ری ویم کیا جا رہا ہے ٹی ایچ کیوز ڈی ایچ کیوز کو اور وہاں پر فیملی پلیننگ کی سرویسز جو ہیں وہ پروائیٹ کی جا رہی ہیں کچھ میں کمی ہے وہاں پر اس کو اڈریس کیا جا رہا ہے سر فائنینسز کا میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ ٹین بلین اس کے لئے ایلوکیٹ کر رہے ہیں مگر اس کے علاوہ بھی جو ہے آلریڈی بھی فیملی پلیننگ کے پروگرامز چل رہے ہیں یون ایف پی اے کے سپورٹ سے کچھ لیجسلیشنز کی ضرورت ہے سر ان کے اوپر بھی کام ہو رہے ہیں وہ بلز جو ہیں وہ یہاں پر موجود بھی ہیں شکریہ جی جی رانہ ارادت شریف خان صاحب سوال پوچھیں جی پیکر جس طرح کہ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کا پپولیشن گروہ ریٹ جو ہے وہ ٹوپنٹ فور ہے پچھلے سال والے سینسز میں اور جو نائنٹی ایٹ والے سینسز تھا اس میں ٹوپنٹ ایٹ تھا تو دس انیس سالوں میں ہمارا جو گروہ ریٹ ہے وہ بہت کم ڈکلائن کیا ہے تو میرا ان سے ایک تو یہ سوال ہوگا کیا انہوں نے ریویو کیا ہے کہ جو ان کی پاپولیشن کنٹرول پیکٹسز ہیں اور جو ان کی سٹریٹیجی ہے اس میں کیا لیپسز تھے جس کی وجہ سے ہمیں اتنی سکسیس نہیں ہوئی کیونکہ اگر اسی ریٹ سے ہم چلتے رہے تو ہمارے ہر سال تقریبا پچاس لاکھ ہماری پاپولیشن انکریز کرے گی اور دس سال بعد پانچ کروڑ بڑھ جائے گی اور دوسرا یہ کوشن ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری دیسیمبر میں میٹنگ ہو رہی ہے تو میں ان سے ایک ڈیٹ پوچھنا چاہوں گا یا ہمیں کوئی ٹائم فریم بتا دیں کہ ہماری نیشنل پاپولیشن منیجمنٹ پالیسی جو ہے وہ کب تک ہمیں مل جائے گی اور پھر اس پہ امپلیمنٹیشن کا کیا میکنیزم ہے جی ڈاکٹر موطرمہ ڈاکٹر نوشین صاحبہ سر بلکل جو گیپس ہیں وہ ایڈنٹیفائی کیے جا چکے ہیں ہمارا جو کونٹرسیپشن پریویلنس ریٹ ہے وہ بہت بلو ایوریج ہے اور اس کو ہم لوگوں نے ایف پی ٹوینٹی ٹوینٹی ایک انٹرنیشنل کمیٹمنٹ ہے جس کے اندر ہم نے ان سے کمیٹ کیا ہے کہ ہم اس کو ٹوینٹی ٹھرٹی تک ففٹی پرسینٹ تک لے کر جائیں گے تو سر یہ کچھ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو انمیٹ نیٹ تھی کونٹرسیپشن کی اس کی وجہ سے یہ ایشوز تھے ان سارے چیزوں کے اوپر کام ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ان سارے ٹارگٹس کو ہم میٹ کریں گے ہماری انٹرنیشنل کمیٹمنٹس بھی ہیں ایس ڈی جیز کا بھی حصہ ہے اور یہ نیشنل کمیٹمنٹس ہے انشاءاللہ جو نیشنل ایکشن پلان بن ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں جی جناب سیفر ایمان صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب یہاں پہ کشمیر پہ کافی جذباتی باتیں ہوئی اور میرے کچھ ساتھیوں نے اتنی جذباتی باتیں کی کہ شاید ایک سو بیس دن پہلے ایسا تھا کہ یہ کشمیر ہمارے ہی کنٹرول میں ایسا لگا مجھے آج اور ایک سو بیس دن سے جو ہے یہ ہمارے کنٹرول سے نکلے محترم سپیکر صاحب میں جس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں میرے اپنے خاندان میں میرے سگے دادا اور میرے نانا فیملی کے تین لوگ کشمیر کے جہاد میں